اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج آج نو ستمبر دو ہزار بیس کی تاریخ میں آج آپ کے نساب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی بچے اپنی ذمہ داریوں کے مطابق اپنی مستعدی دکھاتے ہوگے اور دلچسپی کے ساتھ اپنی کتابیں دے کر حاضر ہوں گے عبارت خانی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے مطالب اور مالہو مالہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے اس سے قبل جو کچھ آپ نے سبق میں پڑھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ دمِ مصفوح ناپاک ہے ناقضِ وضوح ہے دمِ غیرِ مصفوح پاک ہے اور غیرِ ناقضِ وضوح ہے جس طرح دمِ غیرِ مصفوح ناقضِ وضوح نہیں ہے کیونکہ سیلان نہیں ہے اور وہ محلِ نجاست میں نہیں رہتا بلکہ وہ بزاتے خود بنفسِ نفیس جس طرح گوشت پاک ہے اسی طرح خون بھی پاک ہوتا ہے ٹھیک اسی دمِ غیرِ مصفوح کی طرح قیعِ قلیل بھی ناقضِ وضوح نہیں ہے کیونکہ یہ جس جگہ سے باہر آتی ہے قیعِ قلیل وہ قیعِ قلیل محلِ نجاست سے نہیں آتی اور محلِ نجاست سے نہ آنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوتی لہٰذا قیعِ قلیل کا حکم بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ تھوک وغیرہ کا حکم ہوتا ہے کہ تھوک بنفسِ نفیس پاک ہے اور صاف ہے اب آج سے نئے سبق کا آغاز فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں مصنف وَنَوْمُ مُسْتَجِعِنْ وَمُتَقِئِنْ وَمُسْتَنِدٍ لَا مَا لَوْ اُزِيلَ لَسَقَتَ لَا غَيْرُو اَيْ لَا يَنْقُذُ الْوَزُوَا نَوْمٌ غَيْرُو مَا زُكِرَا وَهُوَ النَّوْمُ قَائِمًا اَوْ قَائِدًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا وَغَيْرَ ذَالِ وَالْعِغْمَاوْ وَالْجُنُونُوْ عَلَىٰ اَيَّهِ اَتِنْكَانَا یعنی فرماتے ہیں کہ ناقضِ وَزُو دمِ سائل یعنی دمِ مصفو ہے اور اس کے بعد اسی پر عطف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنَوْمُ مُسْتَجْعِن اور چت لیٹنے والی نید بھی ناقضِ وزُو ہے چت لیٹنے والی نید بھی ناقضِ وزُو ہے وَمُتْتَقِعِن اور ٹیک لگا کر سونے والی نید بھی ناقضِ وزُو ہے وَمُسْتَنِ دِن اور بھروسہ لے کر سونا اِلَى مَالَوْ وَزِيلَ اس چیز کی طرف جسے اگر ہٹا دی جائے تو بھروسہ لینے والا لَا سَخَطَع یقیناً وہ گر جائے گا اس ٹیک کو ہٹانے کی وجہ سے تو کہتے کہ تمام حالتوں میں وزُو ٹوٹ جائے گا چت لیٹنے والے کی نید وزُو توڑ دے گی اور ٹیک لگانے والے کی نید وزُو توڑ دے گی اور بھروسہ لے کر کسی ایسی چیز کی طرف کہ اگر اسے ہٹا دی جائے تو وہ چیز اس کے وزُو کو توڑ دے گی اور وہ اسے گرا دے گی تو اس سے وزُو ٹوٹ جائے گا یہ مصنف فرما رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَنَوْمُ مُشْتَجْعِنِ کیوں کہا کہ چت لیٹنا اور لیٹ کر سو جانا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نید بداتے خود پاک صاف ہے یہ بھلا کیسے ناقزِ بزُو تو اصل میں اس سے مطالق اور اس حکم سے مطالق اس باب میں متعدد احادیث ہیں جن کا ذکر مسنفین نے ہدایہ وغیرہ میں کیا ہے ہدایہ بنایا وغیرہ میں کیا ہے اصل حدیث کی عبارت کچھ یوں ہے مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَزَّ یہ ابو دعوت کی حدیث ہے اور احمد کی بھی حدیث ہے جو حسن کی حدیث کی سنت کی بنیاد پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَزَّ جَوْ سُو جَائَتَرَے چاہیے کہ وہ وضو کر لیا کرے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سو جانا جت لیٹ کر یہ ناقزِ وضو ہے اور اسی طرح آنکھ کے سونے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ فَیْضَ نَامَتِ الْعَيْنُوا اسْتَطْ لَقَلْ وِقَاؤُوا جسے تبرانی نے دارمی نے اور کیا کہتے ہیں کہ دیگر احادیث نے اس کو بیان کیا ہے اور دیگر کتب میں اس کا ذکر ہے کہ جب کبھی آنکھیں سوتی ہیں تو اس کا ڈھکن آزاد ہو جاتا ہے اور یہ کہ استرخواہ مفاصل ہو جاتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ اِنَّمَ الْوَضُوعُ عَلَى مَنْ نَامَ مُسْتَجَانُ بے شک وہ آدمی جو اگر چت لیٹ جائے اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے کہا ایسا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو بتایا تھا کہ صاحب جب وہ سوتا ہے آدمی چت لیٹ کر تو اس کے جتنے بھی مفاصل ہوتے ہیں وہ بلکل ٹھیلے پڑ جاتے ہیں اور ساری جوڑیں اس کی ایک تم سے آزاد ہو جاتی ہیں جن پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا یا اس پر اس کا قبضہ نہیں رہتا بلکہ وہ سارے حصے آزاد ہو جاتے ہیں اس لیے کہا گیا اور اس کو دارِ قدنی نے بھی ترمیزی نے بھی اور بے حقی نے بھی مختلف متقارب المعانہ الفاظ سے بیان کیے ہیں ہے نا تو اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ نید جس سے انسان کے جسم کے استرخواہ مفاصل کو لازم ہوا جائے یا ہر وہ نید جن سے جس سے جو باعث بن جائے اس بات کا جس میں انسانی کے مفاصل کا استرخواہ ہو جاتا ہے یعنی آزاد دھیلے پڑ جائیں تو ایسی صورتوں میں کہتے ہیں کہ یہ ناقص وضو ہے ہے جنہی لیکن یہ ناقص جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جانا یہ لذاتی ہی نہیں ہے یعنی کہ جد لیٹنے سے سو جانے کی بنیاد پر وضو کا ٹوٹ جانا یہ نقص جو ہے نقص وضو لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ اس لیے محض اس لیے ہے کہ یہ پہنچانے والی ہے اس مقام تک جو مقام پر آ کر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا ہر اس حالت میں وضو ختم ہو جایا کرے گا جس حالت میں استرخواہ مفاظر ہوتے ہیں لیکن ان کے علاوہ کے صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا یہ انسان یہ انسان کے جسمانی تقاضے ہیں اس کے روحانی تقاضے ہیں ہوش و حواظ سے متعلق مسئلہ ہے کہ بھئی اپنے پہلو کو جب انسان زمین پہ رکھ کے سوتا ہے تو پہلو پر لیٹنے کی بنیاد پر اس کے سارے آزا اپنی اپنی جگہ پر آزاد ہو جاتے ہیں دھیلے پڑ جاتے ہیں لیکن اگر کھڑا ہو کر اگر کوئی سو رہا ہے بیٹھ کر کوئی سو رہا ہے رکو میں کوئی سو رہا ہے سجدے میں کوئی سو رہا ہے تو ایسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹنے والا ہے اسی لئے مسنف نے کہا لا غیرہ اس کے علاوہ میں نہیں یعنی کہ چت لیٹنا اور ٹیک لے کر سونا اور کیا کہتے ہیں حروسہ لے کر کسی چیز پر سونا جو اگر ہٹا دیا جائے تو اس سے اس کا وہ گر پڑے گا تو ان تمام صورتوں کے علاوہ اور جو دیگر صورتیں ہیں دیگر حالتیں ہیں ان حالتوں میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں وَنَوْمُ مُسْتَجِعِن اور چت لیٹنے لیٹ کر سونا وَمُتَّقِن اور بھروسہ اور ٹیک لے کر سونے والا وَمُسْتَنِدٍ اور بھروسہ لے کر سونا الَا مَا لَوْقُسِيْلَ ایسی چیز کی جانب جسے اگر ہٹا دیا جائے تو لَسَدْسَقَتَا یقیناً وہ گر جائے گا تو کہتے ہیں صاحب ایسی حالت میں اس کا وضو جاتا رہے گا ٹور جائے گا یہ نواقضِ وضو میں ان کا شمار ہوگا لیکن لا غیر ازالک اس کے علاوہ میں یعنی بہتر یہ کہ یوں کہا جائے کہ پہلے تو یہ کہ ہے چت لیٹ کر سونا اپنی پیٹ کے بل یہ ناقضِ وضو ہے اس میں استرخواہ مفاصل ہوتا ہے لہذا ناقضِ وضو ہے یا کسی ایسی چیز کی طرف بھروسہ لے کر سونا کہ اگر اسے ہٹا دیے جائے تو وہ اس صورت میں جو ہے استرخواہ مفاصل ہو جائے گا لہذا اس میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور تیک لینے کا مطلب جو ہے مختلف شکلوں میں حدیثوں میں آیا ہے تو غرص کے ہر وہ صورت جس صورت میں آدمی کا جسم کا حصہ دھیلا پڑ جائے ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا لیکن فرض کیجئے کوئی سجدے کی حالت میں سو رہا ہے کہتے ہیں کہ صاحب اس حصلے میں احادیث بھی ہیں کہ جو کوئی آدمی سجدے کی حالت میں سو جائے کیا وضو کرے گا کہ نہیں جب تک کہ وہ اپنے پہلو پر یا جتنے ہی لیٹے گا اس وقت تک اس کا وضو نہیں دھوڑے گا آئے کی نہیں پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ بھائی اگر سجدے کی حالت میں ہے اور بلکل ہوش و آواز میں سجدہ ہوتا ہے آدمی باخبر رہا کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں استرخواہ مفاصل نہیں ہوتا اب یہ کہ ان تمام صورتوں میں ان تمام حیعتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس میں کئی لوگوں کے اختلافات ہیں ظاہر مذہب اختلاف کسی بات میں ہے کہ اگر نماز میں ابداً سو جائے قصدن سو جائے بغیرہ بغیرہ تو وہ ایک دوسری حالتیں ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہدایہ بناے بغیرہ میں آئے گا لیکن لا غیرہ مصنف نے یہ کہہ کر کے یہ فرما دیا اس کے علاوہ میں وضو نہیں ٹوٹے گا اے لا ینخضل وضو یعنی وضو نہیں ٹوڑے گا نومن غیرو مازو کے راہ ان تمام صورتوں کے علاوہ میں جس کا ذکر ہوا ان تمام صورتوں کے علاوہ ان تمام صورتوں کے علاوہ صورتیں کون سی ہیں وہ نوم قائمن سو جانا کھڑے ہو کر او قائدن یا بیٹھ کر سو جانا اس میں بھی استرخواہ مفاصل نہیں ہوتا نہ کھڑے ہونے میں نہ بیٹھنے میں کیونکہ اگر استرخواہ مفاصل ہی ہو جاتا تو وہ کھڑا کہاں رہ پاتا یا بیٹھنے میں اگر استرخواہ مفاصل ہوتا تو وہ بیٹھ کہاں پاتا تو یہاں تک بحث آگئی ہے اب اگلی بحث عزیز قلبہ آئندہ سبس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین مصباحی استاذ داراللوم غریب نواد الہاباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج دس ستمبر دو ہزار بیس کی تاریخ میں آپ کی کتاب شرح بقایہ کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ تمام بچے حاضر ہوں گے نہ صرف حاضر ہوں گے بلکہ اپنی کتابیں بھی لے کر موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خانی بھی کر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد آج کے سبق کا ترجمہ اس کے مطالب اور ما لہو ما علیکہ کو بھی سمات کر رہے ہوں گے پھر اس کی تقرار کریں گے اور سبق کا یادہ کرتے رہیں گے آج کے نئے سبق کا آغاز فرماتے ہیں وَهُوَ النَّوْمُ قَائِبًا اَوْ قَائِدًا اَوْ رَاقِعًا اَوْ سَاجِدًا وَالْعِغْمَاوْ وَالْجُنُونُوْ عَلَىٰ اَيَّهَا تِنْكَانَا وَيَدْخُلُوْ فِي الْعِغْمَائِ السُّكَرْ وَحَدُّهُ هَا هُنَا هُنَا اَنْ يَدْخُلَ فِي مَشِيَتِهِ تَحْرُّقٌ وَهُوَ السَّحِيْحِ وَكَذَا فِي الْيَمِينَ حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ سَكْرَانٌ يُعْتَبَرُو حَازَ الْحَدْ اَوْ كَمَا قَال تو ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ کت لیٹنا ناقضِ وضو ہے ٹیک لے کر سونا ناقضِ وضو ہے حروسہ لے کر کہ سونا ایسی چیز پر جسے ہٹا دیا جائے تو گر جائے لیکن اس کے علاوہ تمام صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ کھڑے ہو کر سونے میں وضو نہیں ٹوٹتا او قائدن یا بیٹھ کر سونے میں وضو نہیں ٹوٹتا او راکعن یا رکوع کی حالت میں سو جانے میں وضو نہیں ٹوٹتا او ساجدن یا سجدے کی حالت میں سو جانے میں وضو نہیں ٹوٹتا اب ان تمام حالتوں میں وضو کیوں نہیں ٹوٹتا تو بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ جب یہ بتا دیا کہ چت لیجنا اور بھروسہ لے کر سونے میں جو آدمی ہوتا ہے دراصل اس میں استرخائے مفاصل ہوتا ہے اور کھڑے ہونے بیٹھنے سجدہ اور رکو میں انسان کا استرخائے مفاصل نہیں ہوتا لہٰذا ان تمام صورتوں میں وضو نہیں ٹوڑا کرے گا اب باری آتی ہے بل اغمہ بل جنون کی اغمہ یعنی ناقض وضو میں چت لیٹنا ہی نہیں بلکہ بہوشی اور پاگلپن بھی ناقض وضو ہے یعنی چت لیٹ کر سونا تو ناقض وضو ہے اس کے علاوہ اغمہ اور جنون بھی ناقض وضو ہے اب اغمہ کیا ہے اغمہ کہتے ہیں بے ہوشی کو دراصل یہ ایک طرح کی بیماری ہے اس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوائے انسانی کمزور ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کی اقل اور اس کا ہوش و خیرت جاتا رہتا ہے جاتا نہیں ہے بل یوں کہ یہ کہ وہ اقل پر اس کے پردہ پڑ جایا کرتا ہے تو اس کو اغمہ کہا کرتے ہیں قوائے انسانی جب کمزور پر جاتے ہیں تو بے ہوشی کی قیفت تاری ہوتی ہے جس سے اس انسان کی اقل پر اقل جاتی تو نہیں ہے اقل اپنی جواب پر برقرار رہتی ہے لیکن اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اقل پر پردہ ڈال جاتا ہے جس سے وہ ہوش میں نہیں آتا لیکن جنون کیا ہے کہتے ہیں جنون بھی ایک بیماری ہے اور اس میں قوائے انسانی اس قدر کمزور پر جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کی سیرے سے اقل ہی زائل ہو جاتی ہے اس کا ہوش و خیرت ہی جاتا رہتا ہے بس اتنا فرق ہے تو ایک قسم کی بے خبری بے ہوشی دونوں میں پائے جاتی ہے تو جب اغمہ سے وضو جا سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنون سے بدرجہ اولا آپ کا وضو ٹور جائے گا کیونکہ اس میں اقل ہی زائل ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ چاہے اغمہ ہو چاہے جنون ہو یہ دونوں کے دونوں نید ہی کی طرح ہیں اختیار ختم ہونے میں کہ جس طرح نید میں انسان اختیار کھو دیتا ہے یا اپنی قوت و طاقت اور قدرت کے استعمال کو کھو دیتا ہے اسی طرح اغمہ اور جنون دونوں کے دونوں نید ہی کی طرح ہیں جس میں انسان اپنے تمام عامال اور قوت و اختیار سب کچھ کھو بیٹھتا ہے بلکہ اگر سچی بات یہ کہی جائے کہ نید سے کہیں زیادہ سخت ہے اس معاملے میں یہ اغمہ اور جنون اغمہ اور جنون نید سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے اس کے قوت اختیار کے استعمال کے ختم ہو جانے میں یا اس کے عملے عملی قوت کے ختم ہو جانے میں تو قوت تو دونوں میں ختم ہو جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ دونوں نید کی طرح ہے بلکہ نید سے بھی زیادہ مطلب اس کے اندر قوت و اختیار ختم ہو جاتا ہے اور بہوسی اور بڑھالی آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے دیکھئے نید سے زیادہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اور اگر اسے آپ جگہ دیں اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اور اسے آپ اگر جباد جگہ دیں تو جاگ جاتا ہے ہوش میں آ جاتا ہے اختیار میں آ جاتا ہے پھر اس کے معاملات وہ اپنے طور پر انجام دینے لگتا ہے لیکن پاگل اور بے ہوش کو آپ جگہ کر یا اسے ہوش میں لانے کوشش کریں گے تو وہ نید کی طرح ہوش میں نہیں آ جائنے والا ہے جس پر بے ہوشی اور جنوم ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ چاہے جس پر بے ہوشی ہو وہ اور جس پر پاگل پن ہو وہ وہ تمام حالتوں میں جو ہے وہ ناپاک اور نجسی رہا کرتا ہے اور اس پر ہمیشہ حدث لاہق رہتا ہے اب آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ کہا اس لئے کہ صاحب وہ تمام آزا جو اس کے بنیادی ہیں بے ہوشی اور جنوم کی وجہ سے سب دھیلے پڑے رہتے ہیں اب چاہے وہ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ ٹیک لگا کر سوئے تب جائے گا اس کا وضو اور ٹیک لگا کر نہ سوئے تو وضو نہیں جائے گا چت لیتے تو وضو جائے گا چت نہ لیتے تو وضو نہیں جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کہ تمام حالتوں میں وہ ناپاک اور محدث رہے گا چاہے وہ لیٹا ہوا ہو چت لیت کر چاہے بیٹھا ہوا ہو تو بھی اس کا وضو نہیں ہے سجدے میں ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں تب بھی کوئی پاک نہیں ہے ہاں یہی بات اگر نید میں لے آئیں کہ اگر یہ اگر نید نہ ہو تو کبھی بھی استرخواہ مفاصل نہ ہوگا اور نید آتی ہے تب جا کر استرخواہ مفاصل ہوتا ہے وغیرہ تو کہنے کا مطلب مشنف کا یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ناقض وضو ہیں چاہے جس حالت میں ہو اشارہ ہے اسی بات کی طرف چاہے کھڑا ہو تو بھی وضو نہیں ہے بیٹھ کے سوئے تو بھی وضو نہیں ہے سجدے میں سوئے تو بھی وضو نہیں ہے کسی بھی حالت بنی ہے اب ایک بات اور کریں وَيَدْ قُلُوْ فِي اِغْمَائِ اَسْسُكَرْ اسی بے ہوشی میں اسی بے ہوشی میں نشا بھی شامل ہے یعنی نشا والے کا بھی وضو جاتا رہتا ہے نشا والے کا بھی وضو جاتا رہتا ہے کیوں جاتا ہے کہتے ہیں وضو جانے کی وجہ وہی ہے بے خبری ہے اور آزائے بنیادی کا کہا کہتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا ہے یہ نشا ایک ایسی حالت ہے جو حالت پیدا ہوتی ہے دماغ کے اندر شراب کی غنودگی اور اس کے نشا کے بھر جانے کی بنیاد پر دماغ کے اندر جو نشا چڑھتا ہے شراب سے اور یہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر نشا پیدا ہوتا ہے تو اس غنودگی کی بنیاد پر کہا گیا کہ اس کا وضو بھی جاتا رہے گا کہتے ہیں جی وید قلوب پل اغماء یا سکر اغماء کے اندر سکر بھی شامل ہے یعنی نشا بھی اب نشا کسے کہیں گے آپ کہتے وحد دہو نشا کی تعریف کیا ہے کہتے وحد دہو نشا کی تعریف یہ ہے ہا غنا یعنی یہاں پر اگر ہم نشا کی تعریف کریں تو یہاں سے مراد کیا ہے یہاں سے مراد یہ ہے کہ ناقض وضو ہونے میں کس نشے کا اعتبار کر جائے گا اس کی تعریف کیا ہوگی اس کی پریبہاشہ اور ڈیفنیشن کیا ہوگی کہتے ہیں نشا جو ناقض وضو ہے نواقض وضو کے باب میں وہی نشا معتبر ہوگا کہتے ہیں اینیت فلا فی مسیحت ہی تحرکن ناقض وضو ہونے کے باب میں وہی نشا ناقض وضو ہوگا کہتے ہیں جس نشے میں داخل ہو جائے اس کی چال میں لغزش یعنی جس انسان نے نشا کیا ہو شراب کیا ہو یا دارو پیا ہو اور اس کی چال میں ہلکی سی جنبش آ جائے پاؤں کہیں اور رکھے اور کہیں اور رکھا جائے اٹھنے والا کوئی قدم اپنے نشانے پر نہ جائے اٹھنے والا کوئی قدم اپنے شہی ٹھکانے پر نہ جائے تو کہتے ہیں چال میں لغزش کا پیدا ہو جانا اسے کہتے ہیں تو جس شرابی کی چال میں لغزش پیدا ہو جائے کہتے ہیں یہ تعریف ہے آپ کے نشا کی اس کا مطلب وہ غوث و حواس میں نہیں ہے اور وہ حالتِ طہارت میں نہیں ہے بلکہ ناپا کو نجس کر سمجھ رہا اَنْ يَدْ فُلَا فِي مَشِيْتِهِ تَعْرُقُنْ وَحَدْدُهُ هَاوْنَا اس کی تعریف یہاں یہ ہے کہ اس کی چال میں لغزش ہو جائے وَحُوَسْحِي اور یہ صحیح مسئلہ صحیح فتوہ یہی ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے نشا کیا ہو اور اس کی چال میں لغزش آ جائے وہی نشا ہے اسی نشے کا اعتبار ہوگا وَقَزَا فِي الْيَمِينَ یہی حال قسم کھانے میں ہوگا اسی تعریف کا اعتبار ہوگا کہ اگر یہاں تک کہ اگر اس نے قسم کھالی کہ وہ شرابی ہے تو یوتبرو حاصل حد تو اسی تعریف کا اعتبار کیے جائے گا کہ اگر اس کی چال میں لغزش ہے تب تو اس کی قسم کا اعتبار نہ ہوگا اور اس کی چال میں لغزش نہیں ہے تو اس کی قسم کا اعتبار ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ہے کہ لغزش نہیں ہونی چاہیے اب آگے کی بحیش انشاء اللہ اگلے سمجھ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین مصباہی استاذ دارلوم غریب نواز الہاباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج بارہ ستمبر دو ہزار بیس کی تاریخ میں آپ کے شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں گے اور سبق کے عبارت کی قرارت کر رہے ہوں گے تلاوت کر رہے ہوں گے عبارت خانی کر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے اس کے مطالب اور مالہو معالیہ کا کو بغور سمات کر رہے ہوں گے پھر اس کی تقرار بھی کریں گے غرص کے آپ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ آنے پائے ہمیں اس کی پوری امید ہے کل تک آپ نے پڑھا کہ اغمہ و جنون ناقض وضو ہوتا ہے کیا ہے جس حالت میں ہو اسی طرح نشا بھی ناقض وضو ہوتا ہے آج نئے سبق میں مسنف فرماتے ہیں وَقَحْقَحَتُو مُسَلِّن بَالِغِن يَرْكَعُو وَيَسْجِدُو حَتَّى لَا يَنْقُزُ الْوَزُوهَا قَحْقَحَتُ السَّبِيِّهِ وَشَرْتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي سَلَاةٍ ذَاتِ رُقُوعٍ وَسُجُودٍ حَتَّى لَوْ قَحْقَحَتَى فِي سَلَاةِ الجنازتِ او سَجْدَتِ تِلَاوَتِ لَا يَنْقُزُ الْوَزُوهَا بَلْ يَبْتُلُو مَا قَحْقَحَا فِيهِ وَإِنَّمَا شُورِتَ مَا ذُكِرَا لَأَنَّا انْتَقَازَ الْوَزُوهِ بِهَا سَبَتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ الْقَيَاسِ فَيَقْتَسِرُ عَلَى مَوْرَدِهِ سُمَّلْ قَحْقَحَتُوا اِنَّمَا تَنْقُزُ الْوَزُوهَا اِذَا كَانَ يَقْزَانَا حَتَّى لَوْ مَا لَوْ نَامَ فِي السَّلَاةِ عَلَى اَيِّهِ عَيْئَةٍ اَوْ كَمَا قَال فَقَحْقَحَتُهُ لَا يَنْقُزُ الْوَزُوهَا فرماتے ہیں کہ اور وَقَحْقَحَتُو مُسَلِّن بَالْغِن ایسے آدمی کا قہقہ لگانا جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو یعنی اس نماز کا اطلاق یہاں پر کیا گیا ہے جو فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو دونوں کی دونوں نمازیں اس میں شامل ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو اور وہ آدمی بالغ ہو مزید یہ کہ وہ نماز یرقعو ویسجدو رگو کر رہا ہو اس نماز میں اور سجدہ بھی کر رہا ہو یعنی وہ نماز رگو والی بھی ہو سجدے والی بھی ہو ایسی نماز کوئی نمازی پڑھ رہا ہے اور اس میں قہقہ لگا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ ناقضِ وضوح ہو جائے گا یعنی جو اس نے قہقہ لگایا ہے نماز میں چاہے وہ الگ سے نماز پڑھ رہا ہو چاہے جماعت میں پڑھ رہا ہو چاہے فرض پڑھ رہا ہو چاہے نفل پڑھ رہا ہو یہاں تک کہ چاہے عورت پڑھ رہی ہو نماز یا مرد پڑھ رہا ہو تمام حالتوں میں وہ قہقہ اس کی نماز کو اور اس کے وضوح کو باطل کر دے گا تو اب آپ نے یہاں پر ایک اشارہ سمجھ لیا ہوگا کہ مسنف نے جو فرمایا ہے مسلن تو مسلن سے مراد ہے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو اور اسی نماز کی حالت میں قہقہ لگا رہا ہو یہ قید قید احترازی ہے کوئی قید اتفاقی نہیں ہے یعنی ایسی نماز جو نماز نمازیں منفرد پڑھ رہا ہو یا نمازیں باجمات پڑھ رہا ہو یا نمازیں نفل پڑھ رہا ہو یا نمازیں فرض پڑھ رہا ہو چاہے وہ عورت پڑھ رہی ہو چاہے وہ مرد پڑھ رہا ہو سب کا وضوح باطل ہو جائے گا تو اب اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس قید سے کہ نماز کی حالت میں قہقہ لگانا ناقض وضوح ہے لیکن خارج اس نماز جو ہے خارج اس سلاح جو ہے قہقہ لگانا باعث نقض وضوح نہیں ہے اسی لئے مسلن کہا گیا ہے گی نہیں اب دوسری قید کی طرف آئیے کہ مسلی ہو نماز پڑھنے والا ہو یعنی حالت نماز میں قہقہ لگانے والا ہو نہ کہ غیر حالت نماز میں تو اس سے ظاہر ہوا کہ خارج سلاح میں اگر کوئی قہقہ لگا ہے تو وہ ناقض وضوح نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے جو قید احترازی کی طور پر مصنف نے رکھی ہے وہ ہے بالغن یعنی ایسا نمازی ہو جو سن بلوک کو پہنچا ہو بالغ ہو نابالغ میں ایسی بات نہیں پائی جائے گی یعنی یہ بھی قید احترازی ہے کہ اگر کوئی بچہ اگر قیقہہ لگاتا ہے نماز کی حالت میں تو اس کی نماز اس کا وضوح باطل نہیں ہوگا اس کا وضوح نہیں ڈوٹے گا یہ دوسری قید ہے تیسری قید کی طرف مصنف آگے بڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں یرکعو ویس جرو وہ نمازی جو ہے بالغ تو ہو ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز ایسی ہو جس میں رکو اور سجدے کا بھی احتمام یعنی سجدے اور رکو والی نماز ہو یہ نہ ہو کہ غیر رکو اور نماز جنازہ وغیرہ جیسی نماز ہو لہٰذا رکو اور سجدے والی نماز میں اگر ہے تو وہ قیقہہ لگاتا ہے تو ناقض وضوح ہو جائے گا ان تمام چیزوں کی طرف مصنف نے خود ہی اشارہ فرما دیا کہ ویس جدو کے بعد حتی لا ینقض الوضوح یہاں تک کہ نہیں توڑے گا وضوح کو قہقہ تُس سبی بچے کا قیقہہ لگانا بالغ کا قیقہہ لگانا تو ناقض وضوح ہو جائے گا لیکن بچے کا قیقہہ لگانا ناقض وضوح نہیں ہوگا اب قیقہہ ناقض وضوح ہے اس میں یہ شرط یہ لگائی کہ وہ رکوع اور سجدے والی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی نماز جو نماز بغیر سجدے اور رکوع والی ہے وہ نماز میں اگر قیقہہ لگاتا ہے تو انسان کا وضوح نہیں ٹوٹے گا مثلا وشرط ہو اور جو شرط لگائی اس کے یعنی قیقہہ کے ناقض وضوح ہونے میں کہ وہ رکوع اور سجدے والی ہو تو فتبہ این یکونا فی سلاتن وہ یہ شرط لگائی کہ ایسی نماز میں ہو جو نماز رکوع والی ہو وسجود اور سجدے والی ہو جب یہ قید احترازی لگا دی ہے تو کہتے ہیں حتی اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہو جائے گا اور اس کی ایک شاخ یہ نکلے گی کہ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے قیقہہ لگایا ایسی نماز میں جیسے نماز جنازہ ہے او سجدتی تلاوتیہ سجدے تلاوت میں قیقہہ لگا لیا کہتے ہیں لا ین قضل وزوہ تو اس سے وزو اس کا باطل نہیں ہوگا بلکہ یبتلو ما قیقہہ پیہ بلکہ باطل ہو جائے گا ہو جائے گی وہ نماز جس میں اس نے قیقہہ لگایا ہے باطل ہو جائے گی وہ نماز جس میں اس نے قیقہہ لگایا ہے اب جس میں اس نے قیقہہ لگایا ہے وہ کیا ہے یا تو نماز جنازہ ہے یا سجدے تلاوت ہے یہ دونوں ایسی نمازیں لگتی ہیں جن میں نہ تو رکو ہے نہ سجدہ ہے اب کہتے ہیں وَلَا يَنْقُزُ الْوَزُوہ اور وضو کو نہیں توڑے گا یہ قیقہہ لگانا بلکہ باطل ہو جائے گا ہر وہ سجدہ تلاوت یا جنازے کی نماز جس میں اس نے قیقہہ لگایا ہے پھر سے نماز کا عیدہ کرے گا وَإِنْ نَمَازُ شُورِتَا اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط جو لگائی گئی ہے ایسی شرط کیوں لگائی ہے قیقہہ کے اندر قیقہہ ناقضِ وضو ہے بظاہر اس کا کوئی سبب تو معلوم نظر نہیں آ رہا ہے اس میں شرط لگائی جائے کہ بچہ نہ ہو بالی ہو نماز پڑھنے کی حالت میں ہو نماز پڑھنے کی حالت کے علاوہ حالت میں نہ ہو خارجِ سلاحات نہ ہو یہ شرط کیوں لگائی ہے پھر یہ کہا کہ ایسی نماز پڑھنے والا ہو جو رکو والی نماز ہو سجدے والی نماز ہو تو کہتے ہیں یہ سب کیا ہے بظاہر تو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی قیاس کے اندر بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ نمازی ہو بالی ہو اور رکو اور سجدے والی نماز ہو وغیرہ ذالک تو کہتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں جواب یہ ہے کہ ان نماز شورتاں یہ جو شرطیں لگائی ہیں کہ نمازی ہو نماز کی حالت میں ہو بالی ہو بالی غور ویسی نماز ہو جس میں سجدہ اور رکو دونوں ہوں کہتے ہیں ماز ہو کہا جو ذکر کیا گیا ہے کہا اس لیے کہ لینہ انتقاض الوضو بہا کیونکہ اس سے وضو کا ٹوٹنا کیونکہ اس قہقہے سے وضو کا ٹوٹنا انتقاض الوضو بہا اس قہقہے سے وضو کا ٹوٹنا سبط بالحدیث نبی کی حدیث مبارک سے ثابت ہے على خلاف القیاس خلاف قیاس کے طور پر کیونکہ بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ قہقہ سے وضو بھول جائے لیکن حدیث میں ہے چنانچہ احادیث کریمہ میں آتا ہے اور ایک حدیث جو حضرت ابو موسیٰ اشعاری سے روایت ہے کہ انہوں نے روایت فرمائی کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تمام لوگوں کو اچانک ایک آدمی داخل ہوتا آتا ہے حضور کی بارگاہ میں مسجد کے اندر یہ دیکھا کہ اس آدمی کی آنکھ میں تھوڑا سا ضرر تھا اور کوئی قباہت تھی یا کوئی نقصان تھا اس کے اندر اب لوگوں نے دیکھ کر اس کو ہسنا شروع کر دیا انہیں دیکھ کر لوگوں نے ہسنا شروع کر دیا جب ہسنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے زہک کیا ہے جس کسی جو کوئی ہسا ہے اس میں ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وضو اور نماز اس دونوں کا اعادہ کریں معلوم یہ ہوا کہ وضو ٹور جاتا ہے اور اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہے یہ قیقہ لگانے سے باقی بحث